بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم ان قریب شعبان المعظم کے آخری جمعے میں داخل ہوں گے امام رضا علیہ السلام کے صحابی ابو سلط بیان کرتے ہیں ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعے کے دن ماہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا امام علی رضا علیہ السلام نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مولا رضا علیہ السلام فرمانے لگے کہ ابو سلط ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور ماہ شعبان کے کچھ دن پاکی رہتے ہیں اور جو قوتائیاں تم نے ماہ شعبان کے گزشتہ دنوں میں کی ہیں انہیں آئندہ آنے والے شعبان کے دنوں میں ان قوتائیوں کا جبران کرو ان کی تلافی کرو اور تم کو وہ عمل اختیار کرنا چاہیے جو تمہارے لئے نافع ہو تمہیں تلاوت قرآن کرنا اور بہت زیادہ دعا اور استغفار کرنا چاہیے نیز خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کرو تاکہ جب ماہ رمضان آئے تو اس وقت تک تم نے خود کو اپنے رب کے لئے خالص کر لیا ہو اپنے ذمہ کسی کا کوئی حق نہ رہنے دو مگر یہ کہ اسے ادا کر دو اپنے دل میں کسی کے لئے بغض و کینہ نہ رکھو اگر کوئی گناہ کرتے رہے ہو تو اسے ترک کر دو خدا سے ڈرتے رہو اور ظاہر و باطن میں اسی پر بروسہ رکھو کہ جو شخص خدا پر توقل اور بروسہ رکھتا ہے تو خدا اس کے لئے کافی ہے اس مہینے کے باقی دنوں میں زیادہ تر یہ دعا پڑھا کرو اللہم اِلَّمْ تَقُنْ غَفَرْتَ لَنَا فِي مَا مَزَى مِن شَعْبَانَ فَاغْفِرْ لَنَا فِي مَا بَقِيَ مِنْهُمْ کیونکہ حق تعالیٰ اس مہینے میں احترام رمضان کی ناتے اپنے بہت زیادہ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے